بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جی تو ناظرین آج آپ کے سامنے بہت بڑی اپ ڈیٹ رکھنے والا ہوں انتہائی افسوسناک خبر کہ تمام احباب کو جتنے بھی کارکنان ہیں کو دکھی دل کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ایٹمی سائنس دان اور پاکستان کے نیوکلیائی پروگرام کے بانی جن کے بارے میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب لبیک کی حکومت آئی تو ہمارے صدر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہوں گے ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب بابا جن کو ملنے گے تو انہوں نے بابا خادم حسین رزوی صاحب نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ سلام لی تو انہوں نے تب کہا تھا کہ مجھے بڑے بڑے لوگ ملنے آئے انہوں نے ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لی تو آپ نے سفید داڑی والے بابے ہو کے کیوں میرے ساتھ دعات کے ساتھ سلام لی تب علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا جس نے چلایا وہ بھی چلا جائے گا اور جس نے تیر پکڑایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا تو آپ نے تو ایٹمی طاقت بنای ہے آپ نے تو ایٹمی بم بنایا پاکستان کے لیے تو آپ تو بہت بڑی چیز ہیں کہ یہ بھی کم ہے جو میں آپ کے ساتھ جس طرح سلام لے رہا ہوں تو وہ آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنے مالک سے مالک حقیقی سے جہاں ملے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے قبر کی منزل ان پر آسان فرمائے تمام احواب سے گزارش آیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے سچے دل سے دعا مانگئے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل ان پر آسان فرمائے موسیقی